میں ان کو مل بھی پاؤں گی کبھی نہیں مل پاؤں گی مزید ہی بات کروں نے کہ ماں باپ سے ماں باپ سے دوری کیا کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو اتنی بڑی سزا دے سکتے ہیں دراصل کچھ دنوں سے پائل اپنی ممی پاپا سے ملنے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے اور اسی ٹینجن میں پائل ملک کی ہو رہی ہے تبیت خراب آپ کو بتا دیں ڈیلیوری ہونے کے بعد بھی پائل ملک کی تبیت ٹھیک نہیں ہے یہاں تک کہ ارمان ملک جو ہمیشہ خوش رہنے والے وہ بھی پائل کو دیکھ کر تھوڑے سے ایموشنل ہو گئی کیوں روئی جاری ہے کیوں روئی جاری ہے اتنی بار سمجھا رہو پائل صبح سے کہہ رو مت رونا ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے روو مت نا بیٹی ہاں روتے نہیں ٹھیک ہے میں ہوں نا تُو اکھیلی تھوڑی ہے اکھیلی ہے پھر ایسے تھوڑی روتے ہیں چپ ہو جائے بیٹی ایک درف جب پائل کی طبیت خراب ہونے پر ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ہوسپیٹل میں اور اب ہوسپیٹل میں پائل ملک کو کر دیا گیا ہے دو دن کے لیے ایڈمو وہیں دوسری طرف ساری گھر کی ذمہ داری آ گئی ہے کرتکہ کے کندوں پر وہیں کرتکہ کے ہمت کی داد دینی پڑے گی اپنی ریسن ڈیلیوری ہونے کے باوجود بھی کرتکہ کس طرح سے چار چار بچوں کو کر رہی ہے مینیج بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے سب بچوں کو مینیج کرنا ہے کٹھے کیونکہ چار بچے ہیں سب کو مینیج کرنا ہے تین بچے تو بلکل ہی سمجھدان نہیں ہے کچھ نہیں بول سکتے جو چیکو ہے اس کو بھی مینیج کرنا ہے اس کا سکول ہے جب تک میں اس کو سلاؤں گی نہیں کھانا نہیں کھلاؤں گی تو وہ سوئے کھانے چاہے رات کے بارہ بجے گیرہ بجے اگر وہ جاگ رہے ہیں جاگتا رہے گا تو اس کو ہمیں سلانا پڑتا ہے تو اس کے پاپا نے ڈیڈ لائن دی ہوئی آپ کو بتا دیں پائل کے اتنا رونے کے باوجود بھی اس کی ممی پاپا پائل ملک سے ملنے نہیں آیا جہاں پائل کی اتنی زیادہ طبیت خراب ہونے کے وجہ سے اس کے فین بھی پائل کے لیے ہو رہے ہیں پریشان اور کر رہے ہیں ڈھیروں دعائیں وہیں پر اس کی ممی پاپا کا ایک بھی کال نہیں آیا پائل بس اسی بات کو لے کر بہت زیادہ رو رہی ہیں اور بہت زیادہ پریشان بھی ہیں کہ اس کی ممی پاپا بس ایک بار اس سے ملنے آ جائے ویسے آپ سبی کا کیا کہنا ہے کہ پائل کے ممی پاپا کو پائل سے ملنے آ جانا چاہیے آپ ہمیں بتائیں نیچے کومنٹ باکس میں